میں مولانا مسعود احمد حسامی صدر جمعیت علماء زیلہ ناکپور وائس پرسیڈنٹ جمعیت علماء مہاراشترہ کہہ رہا ہوں میں گزشتے کئی دنوں سے پندرہ ایک دن سے جو ملک کے اندر دھرم پریورتن کی جو بات کہی جاری ہے جو کی گئی ہے جو آگرہ کے اندر جو حرکت کی گئی ہے اور جن تنظیموں نے مل کر اس حرکت کو انجام دیا ہے انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگے بھی میں اس کی سخت تقدیر کرتا ہوں لیکن یہاں بتاتے چلو کہ آگرہ کے اندر جو حرکت کی گئی ہے جو ہوا وہ دراصل مسلمانوں کے ساتھ ایک سازش رچی گئی اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا گیا اور یہ بات آیا گیا کہ بھائی ہم آپ کے بی پیال کارڈ بنوا دیں گے آدھار کارڈ نہیں آپ لوگ کے پاس آدھار کارڈ بنا دیں گے اسی طریقے سے ہم اناج کیلئے کیونکہ راشن کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ لوگوں کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہم راشن کارڈ بنوا دیں گے اور دوسری چیز اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان جب مذہب کو تبدیل کرتا ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنے کے لئے پانچ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ان کے اوپر اور اسی طریقے اگر عیسائی کوئی مذہب کو تبدیل کرتا ہے تو اس کے اوپر دو لاکھ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں بھائی جب آپ کو اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں پریشانی ہوتی ہے ایک مسلمان جب مذہب تبدیل کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پانچ لاکھ روپے خرچ کرنا تو کائے کو آپ جبران مذہب اسلام کو تبدیل کر رہے ہیں اور کیوں دوسرے انسانوں کو اس کے اوپر تبدیل کرنے کے لئے بزید ہو رہے ہیں اور ان اس طریقے کی حرکت کیوں کر رہے ہیں اور اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں یاد رکھ لیجئے اس طریقے کی حرکت چاہے کوئی شخص بھی کر رہا ہو اور چاہے کسی بھی دھرم کے ساتھ کر رہا ہو جو بھی کر رہا ہو چاہے وہ آر اے سیس کی تنظیمیں ہوں یا وشان پرشد ہوں بجنگدل ہوں یا اس کے ساتھ جو ملی ہوئی اور جو تنظیمیں ہوں چاہے وہ مساعت ہوں تو صاحب کہتے ہیں کہ اس کی جو لابی ہے وہ موساد کے ساتھ مل ہوئے اس لیے کہ یورپ کے اندر جو تنظیمیں چل رہی ہیں اس کی پلانی کو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے میں اس کی سخت الفاظوں کے اندر تدید اور نمدہ کرتا ہوں اور اس قسم کے حرکت جو آگے ابھی پچیس دسمبر کو کرسمس کے اندر کرنے والے جا رہے ہیں میں یوپی کی حکومت بلکہ ملک کے وزیر آزم سے یہ درخواست کروں گا کہ بھائی اس قسم کے حرکت نہ ہو اور اس کے خلاف سخت سخت قانون بنایا جائے تاکہ اس ملک کے اندر ہر ایک انسان آزاد اپنے مذہب کے رہنے کے اندر اور کسی دھرم اور مذہب کے اندر یہ بات نہیں ملتی کتابوں کا مطالق کرنی جائے کہ دھرم پر ورطن کی جائے بھائی کوئی آدمی کوشی اپنی خوشی سے نہیں ہر آدمی دیکھ لی جائے تو مذہب اسلام کا کوئی ایک فرض ایسا بتا دو جو مذہب اسلام کو قبول کرنے کے بعد اپنے مذہب کو تبدیل کیا ہو لیکن آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ ہندو جب مسلمانوں کی کتابوں کا اور تاریخ کا جب مطالق کر رہے ہیں اور انہیں حقانیت اور سچائی اس کتاب کے اندر جب معلوم ہوئے کہ اس دین اپنے مذہب کے اندر تو اس مذہب کو وہ قبول کرتے ہیں لیکن اس مذہب کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ وہ اپنے مذہب کے اندر نہیں جاتے ہیں اسی طریقے سے میں ایک بات کی اور بات کی نیندہ کرتے چلوں کہ گزشتہ رات کے اندر کل جو پاکستان کے اندر جو حملہ اسکول کے اوپر کیا گیا ہے یہ دہشتگردیر کے نام پر جو لوگ اس قسم کے حرکتیں کر رہے ہیں مذہب اسلام اس قسم کے کہیں تعلیمات نہیں دیتا اور اس قسم کے حرکت کو بلکل قبول نہیں کرتا یہ سرا سرا مذہب اسلام کے خلاف ہے تو 132 بچوں کی جانو وہ بچے کون سے انہوں نے ظلم کیا تھا وہ بچے اپنے امتحانات کو دینے گئے تھے کیا ان کے ماباپ نے کون سائزہ ان لوگوں کے ساتھ سرک کیا تھا کہ جو ان کے بچوں کے ساتھ اس قسم کے حرکتیں کی گئی ہے یہ جو لوگوں نے اس قسم کے حرکتیں کیے وہ مسلمان نہیں بلکہ میں کہتا ہوں مذہب اسلام کے شبیہ کو بگاڑنے کی ایک کوشش اور جس طریقے جو کوشش جہاں سے چل رہی ہے وہ اس کے ایک نمائندہ ہوں گے اس قسم کے حرکت کو کرنے کے ساتھ وہ مذہب اسلام کو بدلام کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ مذہب اسلام بلکل امنہ گہواری کی تعلیم دیتا ہے